بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر روشنی ہوتی ہے اور وہاں پر دن ہوتا ہے اور اس دنیا کا جو حصہ سورج کے دوسرے سائٹ پر ہوتا ہے وہاں پر ہندیرہ ہوتا ہے اور وہاں پر رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ازمائشے لیں اس پوری دنیا میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس جگہ کے اوپر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں تو آج آپ کو اس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا تو یہاں پر اس وقت کوئی خانہ کعبہ نہیں تھا ویسے خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا تو یہاں پر خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ جب توفان نو آیا تھا وہ اتنا بڑا توفان تھا وہ اتنا بڑا توفان تھا کہ زمین میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ایک طرح سے ختم ہو گیا تھا اس لیے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے تو یہاں پر خانہ کعبہ زمین میں دہ کیا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر یہاں پر آس پاس جو ہے وہ بہت زیادہ بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں یہ مکہ ٹاور بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں پر چھوڑا تھا تو ساتھ ہی ہم دیکھیں تو یہاں پر ابھی بھی پہاڑ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت کے ٹائم پر یہاں پر آس پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی یہاں پر صرف پہاڑ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کے جب یہاں سے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر تو ہر طرف دور دراست پہاڑ ہیں یہاں پر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ پینے کے لیے نہیں ہے اور اتنی تیز گرمی ہے اتنی تیز دھوپ ہے ہم یہاں پر کیسے رہیں گے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں بولے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے بار بار پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی کچھ نہیں بولے تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ پھر ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا یہ ان کا ایمان تھا اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی کے پاس ملک شام میں چلے گئے اس وقت ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور پینے کے لیے کچھ پانی موجود تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا مکہ میں پہاڑوں کے بیچ اس وادی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ جو گمبت آپ کو سکرین پر بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت اس جگہ کے اوپر ایک پہاڑ ہوتا تھا اور اس کا نام صفہ پہاڑ تھا اور یہ جو دوسرا گمبت آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے جبلے مروہ تو یہاں پر دوسرا پہاڑ ہوا کرتا تھا مروہ پہاڑ تو بعد میں عبادی زیادہ ہوتی گئی اور پھر بیلڈنگز بنتی گئی تو ان پہاڑوں کو کار دیا گیا ہے اور یہ گمبت سے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے پہاڑوں کا کچھ حصہ باقی ہے جو کہ آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا دونوں کو بہت زیادہ بھوک پیاس محسوس ہونے لگی بچہ پیاس کی شدت سے رونا شروع ہو گیا ماں بچے کے لئے پانی دھوننے کے لئے آگے پیچھے دیکھا اور بچے کو اس جگہ کے اوپر لٹا دیا ماں نے دیکھا کہ قریب ہی صفحہ کا پہاڑ ہے تو ماں بھاگتی بھاگتی صفحہ کے پہاڑ پر چری لیکن یہاں پر دیکھا یہاں پر بھی کوئی پانی کا اثار نہیں تھا سامنے دیکھا تو دوسرا پہاڑ تھا مروہ کا ماں دوسرے پہاڑ پر چری لیکن یہاں پر بھی کوئی پانی نظر نہ آیا ماں بچہ پیاس کی شدت سے رو رہا تھا مروہ کے پہاڑ سے واپس ماں بچے کے پاس آئی اور بچے کو روتا ہوا نہ دیکھ سکی ماں نے پھر صفحہ کے پہاڑ پر چری پھر کبھی صفحہ سے مروہ کی طرف کبھی بچے کے پاس کبھی مروہ سے صفحہ کبھی صفحہ سے مروہ اس طرح کرتے کرتے سات چکر پانی کی تلاش میں لگائے لیکن پانی کہیں پر بھی نہ ملا اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیجا اور اس جگہ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی کا چشمہ دیکھا تو خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا اور کچھ وقت کے بعد اس جگہ سے ایک کافلہ گزرا انہوں نے دیکھا آسمان پر پرندے گھوم رہے ہیں تو پرندے تو اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آئے ان کو پانی ملا انہوں نے پانی پینے پیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پر رہنے کی اجازت لی تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو یہاں پر رہنے دیا اور یہاں پر اس طرح سے پھر لوگوں نے رہنا شروع کیا کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر واپس آئے حضرت اسمائل علیہ السلام ان کے بیٹے بڑے ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے انہوں نے مل کر یہاں پر قریب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زمزم کا کونہ تھا اس کے قریب ہی انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور کس طرح سے انہوں نے گھر بنایا تھا اللہ کا اس کی ایک سپیشل ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کا لنک دسکریپشن میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے پاس لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے اور لوگ آباد ہو گئے حضرت اسمائل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی یہاں پر ہی شادی کر لی اسی طرح زمزم کے کونہ کا پانی لوگ کافی عرصے تک پیتے رہے لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے زمزم کے کونہ کو بند کر دیا گیا اور پھر آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا کونہ کون سی جگہ پر ہے اس طرح زمزم کا کونہ ہزاروں سال تک بند رہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ زمزم کا کونہ اس جگہ پر ہے اس جگہ کی کھدائی کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس جگہ کے اوپر مکہ کے سب لوگ آپ کے خلاف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خدائی مت کریں لیکن آپ نے کیونکہ اللہ کا اشارہ آپ کو ملا تھا آپ نے اس جگہ پر خدائی کنٹینیو رکھی اور پھر آپ کو زمزم کا کونہ مل گیا اس طرح مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جو پانی کا مسئلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زمزم کے کونے کے گرد گول سی پتھروں کی دیوار ہوا کرتی تھی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترکیوں کے دور حکومت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمزم کے کونے کے اوپر یہ لوہے کی جالیوں کا جنگلہ لگایا گیا اور یہ بالٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ بالٹی ہے جو زمزم کے کونے کے اندر اس کے اوپر بسیکلی پلی لگی ہوئی ہے رسی کے ذریعے اس کو بھاندا ہوئے تو وہ پولی کے ذریعے نیچے جاتی ہے بالٹی بھر جاتی ہے تو کھینچ کے جو ہے وہ اوپر نکال لیا جاتا ہے اس میں سے پانی یہ سکرین پر آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آدمی ہے اس نے زمزم کے اندر یہ بالٹی ڈال کر بھری ہے اور اب لوگوں کو پینے کے لیے دے رہا ہے تو جب بالٹی سے نکالا جاتا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برتن کافی سارے ہیں یہ کافی سال پرانے وہ برتن ہیں جس کے اندر زمزم ڈال کے لوگوں کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک بکری کی خال ہے اس کو مشک کہتے ہیں اس کے اندر بھی پانی جو ہے وہ ڈالا جاتا تھا پانی اس کے اندر زیادہ دیتا تھنڈا رہتا ہے یہ بھی استعمال کی جاتی تھی اور یہ جو برتن آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے برتن ہے جس میں زمزم ڈالا جاتا تھا یہ کٹوریاں سی بنی ہوئی ہیں ان برتنوں سے ان کے اندر جو ہے وہ پانی دیا جاتا تھا ڈال کے وہ حاجیوں کو لوگوں کو وہ پیتے تھے پانی اور یہ جو آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ کوئنز سکھے نظر آ رہے ہیں یہ کافی بتا نہیں کتنے سال پرانے سکھے ہیں یہ ساڑھے سکھے زمزم کے کونے کے اندر سے نکلے ہیں زمزم خانہ کعبہ سے 21 میٹرز کے دسٹنس پہ ہے زمین کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمزم کے دو چشمے ہیں ایک چشمے کا پانی خانہ کعبہ کی ڈریکشن کی طرف سے آتا ہے اور دوسرے چشمے کا پانی اللہ بہتر جانتا ہے کون سے ڈریکشن سے آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کے اندر یہ آدھا میٹر کا وہ حصہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمزم کے چشمے کا پانی نکلتا ہے اور یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس جگہ سے زمزم کا پانی زمین سے نکل رہا ہے اب اس جگہ سے ساڑھے تیرہ میٹر زمین کے اوپر ہے زمزم کا کون اور سترہ میٹر یہاں سے نیچے زمزم کے کونے کی گہرائی ہے تو ٹوٹل جو زمزم کے کونے کی گہرائی ہے وہ تھڑی ون میٹرز اکتیس میٹر ہے نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے خانہ کعبہ کے پاس یہ جس جگہ پہ ہم تواف کرتے ہیں یہاں پہ سیڑیاں سی بنی ہوئی تھی ان سے نیچے جا کے ہم زمزم والی جگہ پر جا سکتے تھے اور یہ اس بلڈنگ سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلڈنگ زمزم کے کونے کے اوپر بنی ہوئی تھی اس بلڈنگ پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی جس سے لوگ زمزم پانی پی سکتے تھے اور زمزم کا پانی بھر بھی سکتے تھے اور اس کے اوپر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتبہ بھی بنا ہوا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ تواف کرتے تھے یہ بلڈنگ راستے میں آ جاتی تھی اس لیے سعودیہ والوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس پیکچر میں صرف سیڑیاں بچی ہیں وہ بلڈنگ ختم ہوگی تو سعودیہ والوں نے اس بلڈنگ کو ختم کر دیا اور صرف سیڑیاں رہ گئیں اب جب ان سیڑیوں سے چڑھ کے نیچے جاتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یلو سے کلر کا بورڈ لکھا ہے بیر زمزم مطلب زمزم کا کونہ اس جگہ کے اوپر ہے جب یہاں پر آتے تھے تو یہاں پر لوگ زمزم کے کونے سے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ غسل بھی کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ اس وقت جو ہے وہ وضو بھی کرتے تھے زمزم کے کونے سے لیکن پھر بھی مسئلہ یہ تھا کہ جب لوگ تواف کر رہے ہوتے تھے تو اس سے بھی جو ہے یہاں پر رش بن جاتا تھا تواف کرنے کے لئے اس لئے سعودیہ والوں نے کیا کیا کہ اس کو بھی ختم کر دیا اور یہ نشانی کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز لگی ہوئی ہیں گول سی بیر زمزم لکھا ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ کے اوپر زمزم کا کونہ ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ ولی جو نشانی ہے یہ بھی ختم کر دی گئی ہے لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ زمزم کا کونہ خانقابہ سے اکیس میٹر کے فاصلے پر ہے یہ مقام ابراہیم ہے نا اس سے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس سائیڈ کے اوپر زمزم کا کونہ ہوا کرتا تھا اس سفید فرش کے نیچے یہ ہے زمزم کا کونہ اس کے گرد آپ دیکھ سکتے ہیں گول دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سبز ماربل کا پتھر لگا ہوا ہے اس کے اوپر دو موٹریں لگی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے پی یو ون پی یو سے مطلب پمپ ون اور پی یو سے پمپ ٹو تو دو پمپ دو موٹریں لگی ہوئی ہیں یہ ایک چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور پھر دوسری موٹر چوبیس گھنٹے چلتی ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ زمزم کے کونے سے پانی نکال کر ایک تو پورے خانقابہ میں پورے حرم میں پانی کی سپلائی کرتی ہیں اور دوسرا یہ ایک زمزم کے کونے سے پانی نکال کر بڑے سپیشل پائپس کے ذریعے خانقابہ سے تھوڑا دور کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ ہے وہاں تک پانی پہنچاتی ہیں اس پروجیکٹ میں یہاں پر پانی جو ہے وہ سٹور کر لیا جاتا ہے پھر یہ پانی سپیشل ٹینکرز میں جو کہ جراسیم سے بلکل پاک ہوتے ہیں ان میں ڈال کے مسجد نوی کے لیے مدینہ میں روانہ کر دیے جاتے ہیں ان ٹینکرز کو مسجد نوی کے ان چارٹ کے علاوہ کوئی اور اوپن نہیں کر سکتا ابھی مکہ سے مدینہ تک پائپ لائنز جو ہے وہ بچھائی جا رہے ہیں تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ ٹینکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی پائپ لائنز سے مکہ سے مدینہ مسجد نوی کے لیے پانی پہنچایا جائے گا اس پروجیکٹ میں بڑی مشینیں استعمال ہوتی ہیں زمزم کا پانی بڑی صفائی سے آرٹومیٹک مشین سے بارٹلز کے اندر ڈالا جاتا ہے اور وہ پھر بارٹلز جو لوگ یہاں پر حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے ساتھ دنیا بھر میں لے کے جاتے ہیں یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیشل جگہ بنی ہوئی ہے لوگ یہاں سے بوٹلز میں گیلنز میں زمزم کا پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں یہ خانہ کابہ میں جب ہم صفہ مروہ سے باہر نکلتے ہیں نا جہاں پہ لائی بریری بنی ہوئی ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائی شہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں سے لوگ زمزم کا پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں پورے حرم میں یہ کولرز لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں اور چھوٹی بوٹل بھی بھر سکتے ہیں ان کولرز کے سٹینڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اور ان کو کھول نہ سکے نوزل سے کولرز کو بھرا جاتا ہے کیونکہ ان سے پانی کولر میں بھرنا ایزی ہوتا ہے بہت زبردست پورے خانہ کابہ میں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے ہر طرح سے منیجمنٹ بہت اچھی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سٹینڈ کے اوپر یہ بورٹ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیارے بھائی پانی پینے کے یہ آداب ہیں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں سیدھے ہاتھ سے پانی پینے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں اور پانی جب آپ پینے لگتے ہیں تو اس کولر میں یہاں سے آپ گلاس نکالیں گے پینے کے بعد آپ نے گلاس اس والی جگہ کے اوپر ڈالنا ہے سوال یہ ہے کہ زمزم کا پانی کہاں سے خریدنا چاہیے تو جو لوگ عمرے پر آتے ہیں وہ اپنے ساتھ پانی کی یہ والی ایک بوٹل لے کر جا سکتے ہیں صرف اس سے زیادہ الاؤ نہیں ہوتا ان کو اگر زیادہ پانی لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ٹرک ہے کہ چھوٹی بوٹلیں جو اپنے ہاتھ میں آپ پکڑ سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے جائیں یا ہینڈ کیری ایک ہاتھ میں آپ کے بیگ ہوتا ہے اس میں ڈال کے جو ہے وہ لے جائیں لیکن بہت زیادہ بھی نہ لے کر جائیں تھوڑی لے کر جائیں جتنی کہ ایک بندہ عام لے کر جا سکتا ہے یہ پانی کا گیلن جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ائرپورٹ سے سستے ریٹ پر ہول سیل ریٹ پر مل جائے گا کیونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اور یہ سیل پیک ہوتا ہے بلکل اوریجنل ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ جو زمزم کا اپنے پانی اپنے ساتھ گھر میں آپ نے لے کر جانا ہے وہ یہاں پر ائرپورٹ سے آپ خریدیں یہاں سے آپ کو سستا بھی ملے گا زمزم کے کونے کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول سا براؤن سے کلر کا گمبت بنا ہوا ہے اندر سے اس کے اندر بیسیکلی صفحہ کا پہاڑ ہے تو یہ صفحہ کا پہاڑ ہے جہاں سے ہم صحیح سٹارٹ کرتے ہیں اور اس صفحہ کے پہاڑ کے سامنے شیشے کی دیوار بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اس طرح سے یہ اس دیوار کی وجہ سے کوئی بھی اس کے اوپر صفحہ کے پہاڑ پر نہیں چار سکتا لیکن کچھ سال پہلے یہاں پر کوئی دیوار نہیں ہوتی تھی لوگ جیسے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ کے پہاڑ کے اوپر بھی چار جائے کرتے تھے اور کچھ سال پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرکسی ایک دیوار بنی ہوئی ہے صفحہ پہاڑ کے آگے یہ ولی دیوار بنی ہوئی ہوتی تھی اور یہ جو دوسرا گمبت آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے نیچے مروہ کا پہاڑ ہے اور اس کے سامنے شیشے کی دیوار لگی ہوئی ہے کچھ سال پہلے مروہ کے پہاڑ والا حصہ اس طرح کا ہوا کرتا تھا صفحہ مروہ کے درمیان پہاڑ کا جو راستہ ہے اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہے ہم نے عمرہ کرتے وقت صفحہ مروہ کے درمیان سات چکر لگانے ہوتے ہیں تو یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے صفحہ سے مروہ کی طرف جو ہم نے سات چکر لگانے ہوتے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مروہ پہاڑ کی طرف سے صفحہ پہاڑ کی طرف چکر لگاتے ہوئے جا رہے ہیں صفحہ پہاڑ کے درمیان راستے میں یہ اوپر گرین کلر کی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام جب بچہ زادہ روتا تھا تو اس کو ترابتہ ہوا دیکھ کر بھاگتی تھی اس لیے ہمیں بھی ان گرین لائٹس والی جگہ پر سے بھاگنا ہوتا ہے اور عورتوں کو تیز چلنا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ پہاڑ سے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور یہاں سے نارمل عام طور پر لوگ صفحہ مروہ کے در سات چکر ہوتے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے ان کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے یہاں پہ ویل چیرز والے اور الیکٹرک بائک چلتے ہیں ان کے لیے یہ آپ سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور ویل چیر پہ یا الیکٹرک بائک پہ آپ کو صفحہ مروہ کے ساتھ چکر لگوا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں صفحہ مروہ کے درمیان راستہ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے لیکن کچھ سال پہلے یہ اس طرح کا نہیں تھا یا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آس پاس نہیں ہوا کرتی تھی آخر میں میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے ساڑھے چار ہزار سال پہلے ایک ماہ اپنے چھوٹے سے بچے کو پانی کی خاطر پیاسا تڑپتا ہوا دیکھ کر ادھر ادھر بے چینی سے بھاگی پانی کی تلاش میں ایک ماہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے لیکن ایک اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور یہ ویڈیو میری امی کے لیے ہے ان کی دیتھ ہو گئی ہے پلیز ان کے لیے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ